موسیقی 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 ہے وہ اپنے اندر بہت کچھ پنہا کیے ہوئے پربانی ہی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو بحضت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر سنت ان کی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی شکل میں پربانی دی اور اب وہ محرم کا ایونٹ بھی آ رہا ہے بلکل آ رہا ہے اب قریب ہی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بطن عزیز پہ پر امن خوشیوں سے بھری اور اچھی عیدے بھیجے آمین آمین ماریہ آپ کی عید کیسی گزری بہت اچھی گزری بہت مزا آیا لیکن اس عید پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹی عید پہ تو آپ یہ ہے کہ تیار ہو کے اور آپ اس چیز کو زیادہ انٹور کرتے ہیں آپ نے کیا کیا گائے کی بکرا کیا کیا سب سے پہلے نوملی کلیجی بھونی جاتی ہے نا ہاں بالکل کلیجی مغز اور یہ سارے چیز ہیں اگر سیز بن جاتی ہے مغز کو بہت دیر ہے ابھی کھانے کے بعد ہوں میں پانی آ رہا ہے آہ ظایرے آتا ہے یار کیا مطلب بھوم ہاں ابھی تو ایسے دل بھرہا ہے کچھ ہمارے تیریشن ہیں نا لیکن یہ صحیح بھی میں نے آپ کی خوراق دیکھی آپ کھاتے تو بہت برائے نام ہیں لیکن ستیل کھانا تو ہے نا کھانا تو ہے نا جب بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا اتنا سا کھانا ہوتا نہیں اتنا نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا نہیں پکا تو نہیں پاتی لیکن ہاں میں اپنی ساس کے ہلپ ضرور کرتی ہوں اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں کس کسوں کی بہو ہیں یار یہ نہیں الحمدللہ ہماری ساسے بھی بہت اچھی جتی لڑکی ہیں شو بیز میں کام کر رہی ہیں ان سب کی ساسوں کو میری طرف سے سلام کریں کریں اسلام علیکم سب کو لیکن میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں نمبر بناو اپنی ساس کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ نمبر بناو پیٹانے کی 소개 بنوائی تو ہوگی ہیں بلین شادی ہوچکی ہے نہیں نہیں تو کب کر ہوگے کسی کا انتظار ہے بنسی låga سا انتظار ہے انشاءاللہ تم بھی بتااری شادی کرتو bin gra میرا sitara یہاں پر صحیح ہے تو میں شادی کرنے والا ہوں شپ آگا آج شپ گھڑی ہے تو اس شب گھڑی کے اندر کوئی بہت شب سی بات کرو نہیں اتنا زیادہ فالو نہیں کرتا میں اور ویسے بھی نمرولوجسٹ ہوں تو نمبرز کو دیکھتا ہوں تو میں سال وائز دیکھوں گا تو آپ کے کب کس سال شادی ہونے آپ کے آپ نے اپنا دیکھا تو ہوگا میں انشاءاللہ دو ہزار سولہ میں امید رکھتا ہوں دو ہزار سولہ میں آپ دولہ بن جائیں گے انشاءاللہ کیا آپ بات اور دولن مولن پسند کر لیے نہیں ابھی تک تو نہیں خلاف جاری ہے نہیں پیدا تو ہوگی نا جی زیادہ ہے میں مجھے کیا پتا ہوگا پیدا نہ ہوئی انتظار کر رہے ہو کنان کیا نہیں نہیں اتنا زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا کہ وہ پیدا نہ ہوئی ہوئی اچھا نمبرولوجی میں اور اسٹرولوجی میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ آپ کو صرف نام پتا ہونا چاہیے اور آپ عداد سے نکال لیتے ہیں جی ڈیٹ و برت کے عداد اور نام کے عداد ڈیٹ و برت کے عداد اور نام کے عداد آپ لوگوں نے اید پر کیا کیا عبیر what did you do آپ نے کیا کیا میں نے کچھ بھی نہیں میں جب بکرہ اید ہوتی ہے تو ایک روم میں بند کر کے بیٹھ جاتی ہوں اپنے آپ کو کیونکہ مجھے گوشت کی smell سے ایلرژی ہے تو میری اید ایسی گزرتی ہے پہلا دن تو میرا ایسا ہی گزرتا ہے جس دن میرے گھر میں قربانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن کہیں اور جاتی ہیں بکرہ اید دوسرے دن میں جاتی ہوں کہیں جیسے باربی کیو بغیرہ ہوتے ہیں فیمیلی میں ریلیٹیب تو گوشت میں سے تو کھاتی ہے نا نایی آپ نہیں کھاتی ہیں میں گوشت نہیں کھاتی ہیں بالکل نہیں کھاتی ہیں آپ کھاتی ہیں نایی مطلب چکن کھاتی ہیں گوشت نہیں کھاتی ہیں ماتن نہیں کھاتی ہیں موشت نہیں کھاتی ہیں what's the difference چکن is also meet لیکن پھر بینا آپ کو نہیں لگتا کہ کھانا چاہیے کچھ لوگوں کو لگتا ہے جتنی وہ پڑی آپ نے کیا کیا آپ کچھ پکاتے پکاتے ہیں گھر پر میں تو بہت بہت پکاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں نورمالی کس طرح سے آپ کی ایت سیلیبریٹ ہوتی ہے کیا کیا اس پار ایت پر شہادی سے پہلے ڈیفرنٹ ہی شہادی کے بعد ڈیفرنٹ ہے شہادی کے بعد یہ ہوئے ہے کہ دو دن پہلے سے لے کے جو صبح کی تیاری ہوتی ہے چانہ چاٹ بنانی ہے سوئیہ بنانی ہے اس کی تیاری رات کو ہوتی ہے سیسر ان لوگ کے ساتھ ہوتی ہوں پھر اس کے بعد صبح میں جو بھی پروسس ہوتا ہے ایت کا وہ کرتے ہیں ایک سوال ہے میرا چانہ چاٹ ایت پہ بنتی ہے گیا ہاں جی ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں بکنز برائیٹیز ہو جاتی ہیں آپ کو پورا گوشت کھانا ہوتا ہے دوپہر کے بعد مورننگ میں جو ہے دو تیم دیشے جو گوشت نہیں کھاتے ہیں میری طرح ان کے لیے بنتی ہے چانہ چاٹ بنتی ہے اس میں چاٹ بنتی ہے اس میں ایک پر ایت پہ چانہ چاٹ بنتی ہے اور مجھے پلیز نیچس ٹائم میری پہ بلایی کارکنے کے لیے چلوگوں کا تلیشن بوٹا ہے اچھا باکی ہاں مصان شیر خورمہ بنا چانہ چاٹ بانی دائی برلے بنا ایتھا تو ہمارے بناتے ہیں ایتھا تو ہمارے بناتے ہیں ایتھا تو ہمارے گر میں ڈھین بہت آتے ہیں جنس میں نے کھلے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں بہو کے بچے سب پہلے دن جو ہمارے گر میں آتے ہیں تو ٹیبل پوری جو ہے وہ تو آپ کے شوز بھی ہوتے ہیں اسی دوران اس کو بینجز کرنا پڑتا ہے موسیلی یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں لیکن دو دن ایت کے نکالنے کے بعد پھر اگر ہو تو کچھ اچھا اوکے 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 اگر کبھی کسی شو پہ جانا ہو تو پھر نہیں کرتے جب شادی ہوئی ہے ہمیں ایت کے شوز نہیں کرتے جو پہلے ریکارڈ ہو جاتے ہیں یا پھر بعد آچھا جی مسکان جے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ ذرا بتائیے کیا ہونے والا ہے جیٹو بر پہ Origin کیا تم موبائل کے اندر کرتے ہو کیلکیولیٹر چاہیے پر آس جمع نفی کرنے تو وہ تو ایسے بھی کر سکتے ہو تم لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اچھا اس میں جلدی ہو جاتا ہے آزار رب لیز مسکان بتائیے گا مسکان جے 96 86 86 نہیں 82 دیکھنا چھت کمزور تو نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوں میں نے آپ سے شروع میں کچھ اعتنے کہ خواہ تین سے لکھوا کے لے لیا مناسب رات ہاں جی ہاں جی میں نے صحیح بتائی تھی آپ نے بالکل سے بتائی نہیں آپ اس عمر میں آپ سے صحیح بتائی تھی 82 ہے میں بالکل سے آپ کی 82 ہے اچھا ہاں جی آپ کی اچھپانے سے کیا ہوتا میٹھ نہیں کر رہا بیٹا ہوگا آپ کیا اس کا ڈائرہ بھی نہیں 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 بتائی ان کا یہ سال جو ہے کافی اچھا چل رہا ہے لاسٹ برڈے سے لے کے اس برڈے تک ان کا یہ سال ایونٹ فل ہے ویسے ان میں اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ دی ہے کہ یہ چیزوں کو نیگٹیو پوزیٹیو دونوں پہلو سے دیکھنا جانتی ہیں دونوں چیزوں نیگٹیو پہلو دیکھ کے اس کے بعد دیسیجن لیتی ہیں لائف میں کوئی بھی لیتی ہیں غصہ تھوڑا سا ان کو جب آتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ریلیشنشپ کے پروبلم جو ہیں شادی کے بعد بہت پیتی ہوں غصہ کیا آپ کا ٹائم کیا تھا آفٹرنون ٹائم دوپیر میں ٹائم یاد نہیں ہے کبھی 22 ہاں جی یہ برکل صحیح اچھا ریلیشن پہ آئیتے ہیں مین چیز پہ تو اب آئیں ہاں اب آئیں ریلیشنشپ کے پروبلمز ان کو ان کا سامنا رہا ہے اور رہے گا بھی اس کے لیے ان کو تھوڑا سا احتیاط سے چلنا ہوگا اور سپیشلی اس سال میں تو اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ مزید گھر میں لڑائی کے چانسے ہیں اچھا ہمیشہ لڑکی کیوں احتیاط سے چلتی ہے نہیں لڑکا بھی احتیاط سے چلتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو وہ خود تو آنکھیں بند کر کے آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں نہیں آنکھیں میں تو کھول کے چلتا ہوں یہ تو مجھے آپ اپنے ہزبینڈ کی ڈیٹ او برد بتائیں گی تو پھر میں مزید اس پر بتا سکوں گا 26 ہے 26 آگست 81 26 آگست تو آپ لوگوں کی کمپیٹی بیلٹی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے لیکن اختلافات بھی اتنی زیادہ جو بات آپ کہتی ہیں وہ بلکل اس کے اپوزٹ سوچ رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ بلکل اس کے پر یہ دنیا کی نوے فیصے شادیاں ہیں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے بلکل اپوزٹ پر سوچ رہے ہوتی ہیں ان کو میں ڈیفائن کرتا ہوں بنیادی طور پر یہ بڑی ایڈونچرس خاتون ہے ان کو تھریل میں ایڈونچر کرنے میں مزہ آتا ہے ان کی زندگی میں جب سے دو ہزار بارہ کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے یہ ان کی لائف کے اندر بڑی تبدیلیاں لے کے آیا ہے بہت جلد یہ ان کی رہائش میں ان کے مکان میں تبدیلی آنے والی ہے جہاں بھی آپ رہتی ہیں آج وہ جگہ آپ کی چینج ہو جائے گی نیئر فیوچر میں پلس جی دیکھ لیجئے گا اس کو لکھ کے سائن لے لیجئے وہ میری بڑی فیوریٹ جگہ ہے جہاں میں رہ رہی ہوں اور آپ تبدیل کریں گی اس جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر شفٹ ہوں گی کیونکہ آپ کا چھٹے گھر میں شنی چلنا ہے پلس آپ ہر چیز کا جو ہے منفی اور مذہبت پہلو کو ضرور طولتی ہیں مگر آپ اتنی بڑی زدی خاتون ہیں اتنی سٹبن عورت ہیں اگر آپ کے دیماغ میں کوئی چیز بھوچ جائے تو پھر پوری دنیا آپ کے پیچھے لگے آپ وہی کریں گی جو آپ کا دیماغ اور دل بولے گا اور کمپرومائرز نہیں کرتی ہیں شادی کے معاملے میں میں سچ سندھ پسند کرتی ہیں شادی ہوگئی سب کچھ ہوگئی لیکن مینٹل کمپینینشپ جو ہونا چاہیے دونوں یوں اپولدر ڈیریکشن میں چلے ایک مشرک سوچتا ہے ایک مغرب سوچتا ہے انفاق یہاں تک ہے کہ ہم لوگوں نے گھر میں تو اتنی سادھا چینجیں ہوتی ہے باتھروم کے اندر ہمارے دو لائٹس ہیں مجھے وام پسند ہے اس تو وائٹ پسند ہے وہ بھی جمبین جاتی ہے وہ لگاتی اتنا ڈیفرین ہے ہمارا صحیح بات ہے ہمارے تو لائٹی نہیں ہوتی تو ہم لگائیں کیا نہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اید کیسے گزری آپ کی بہت اچھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ محبوب صاحب ہے ماریا زائد ہے کنان ہے ابیر ہے ایند مسکان ہے کیا کہنا چاہیں گی میں ہمارے سکتے ہیں ہاں جی ہمارے بھائی اسلام علیکم مدیہ جی بتا ہی اپنی ڈیٹ آف برٹ میری ڈیٹ آف برٹ 7 ڈیسمبر 7 ڈیسمبر 7 ڈیسمبر 1986 ٹائم آف برٹ کیا ہے آپ کا وقت خاتون اثر اور مغرب کے درمیان جو بھی بقت بہت مشکل تھا یہ ہو گئی تھی اچھا میں ایوالیویٹ کرنے کی ان کو لائن پر رکھیے گا ہاں جی مجھے اپنی کنفرنیش خاتون جو بیزی ہیں اپنے فون اندر اندر انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کریں میں بات نہیں کریں میں ٹوٹلی میسیجز کریں ہاں مجھے ہاں مجھے 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 انتشار اور ہجان کا شکار ہے مثلا زندگی میں کچھ رکاوٹیں اور پریشانیاں آپ کے آ رہی ہیں دوسرا آپ کے ذائچے میں منگلی کال بھرم یوگ لگاوا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کی شادی میں ڈیلے آتا ہے سنہیں آپ میری بات مریہ جی 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 سن رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو کنڈلی میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ زندگی میں آپ کا عزت بھرم اتھاریٹی یہ لائف میں آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی مگر آپ کا ایک تو یہ سر کا بیک پورشن جو کہ سروائیکل سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا سپائنل کارٹ کا نچلا عصہ جسے ہم L4 L5 کہتے ہیں یہ چیزیں ذرا درد کا شکار رہیں گی آپ کے یا خدا نہ خاصتہ تکلیف ہونے کا شکار بنیادی طور پر آپ نین کی بہت شوقین ہے سنہیں آپ میری بات مریہ جی سن رہی ہوں اور زندگی میں آپ کو ٹیچنگ کا پروفیشن یا کسی بھی بینک کے اندر ایڈمنیسٹریٹیو پوزیشن کے اوپر اگر آپ کام کریں تو آپ کے لیے مناسب رہے گا اور یہ جو دور چلنا ہے تو بی آنیسٹ یہ جو پچھلا دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ کے جون تک کا ٹائم گزرا یہ ذرا سا آپ کو ڈسٹرپ کر رہا تھا مگر جب جون ہی جولائی دو ہزار پندرہ ختم ہوا تو زندگی کے اندر تھوڑی سی امید کی کرنے دوبارہ روشن ہونے لگیں آپ کی اچھا جی بتائیے کیا کتنا صحیح بتایا ہے ہمائی خواہی نے صحیح ہے لیکن مجھے نے اپنی بی 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 کے وارے میں معلوم کرنا ہے تھوڑا سا بی بی کے بارے میں باتائیے بی بی کا کیا پوچھنا ہے اس کی دیٹا پر تائم آپ برد بتائیے اس کی 2 فروری 2009 2009 دو فروری کتنا بجے دوپیر ایک بچ کے پچاس منٹ دوپیر ایک بچ کے پچاس منٹ دوپیر ایک بچ کے پچاس منٹ ڈیجی مجھے بریک لہنا ہے ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بری کے بعد آتے ہیں تو پر یہی سے بات کرتے ہیں ہم سب کو یاد آگیا ہے ایک چھوٹا سے بریک کے بعد اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈائل کیجئے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں سے کس کس کو پوچھنا ہے ہات تو اٹھاؤ ایسے اٹھاؤ اے کر کے ہاتھ اٹھاؤ سب تین چار لوگ ہیں چھوٹا سے ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جانا کہنے we'll be right back good morning ہم دویا خوشی ہو کہنا ہے کہتو دل کی ہر پاک جیرے نہ مزا تو صبح میں ہے all right gee جو سے جو سے جو سے good morning once again gee welcome back welcome back اور مدیہ کی بیٹی کے لئے آپ نے کیا بتایا تھا اگر آپ بھی اپنی بیٹی کے لئے معلوم کرنا چاہتے ہیں بیٹے کے لئے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بس a call مدیہ جی آپ لائن پہ ہیں نہیں ہے میں یہ کہنا ہوں یہ بچی ما شاء اللہ سے اس کو ہم کہتے ہیں انتہائی خوش قسمت بچی جب سے یہ پیدا ہوئی ہے یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں خوشحالی لانے کا باعث بنی ہے سبب بنی ہے سبب بنی ہے دوسرا یہ بچی جو ہے اس کا ایک چیز بڑا اس کو problem رہے گا اس کا پیٹ اور stomach اس کو تنگ کرے گا اور یہ خاص طور پر اس کی شروع کے پانچ سال اس کو بڑے رسٹ اپ کریں گے اور دوسرا اس کا کچھ پلانیٹی پوزیشن ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے کے اندر اچھا چونکہ دو ہزار نو کی ان کی پیدائش رہے اس لئے پانچ سال تو گزر چکے گزر چکے گزر چکے لیکی نا یہ چیزیں جو اس بچی کا میں زائچہ دیکھنا ہوں ایسے بچے کے سینے میں بلغم بڑی تیزی سے جمع ہوتا ہے ملکو اسلام کی حالے کے قام فيمو ملیون ملکو اسلامھے کے درنل ملکو اسلام ہے اسلامھے کاؤں ملکو اسلام ملکو اسلام ملکو اسلام ملکو اسلام آپسے اس کے سام expected ملکو اس لئے الیتمتر ا sangat انفقیاب تو بدونüyor ملکو اسے بتائیں گا جب 25 مائن 25 مائن خاتون یہ 2005 یہ کب پیدا ہوئے تھے کتنے بجے یہ رات کو چار بجے ماشاءاللہ آپ نے ٹائم کیسا منٹین کیا اور کرانچی میں پیدا ہوئے تھے ہاں جی ماشاءاللہ بہت ہی بچہ ہے آپ کا مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے یہ اکثر بیمار رہتے ہیں میں آپ ایک بٹھول کر لے دیکھیں 2011 کے اکتوبر کے بعد سے اس بچے کے ساتھ مسئلہ یہ چلیا ہے اس کی ہیلتھ کے اندر ایک تو یہ 2011 کے بعد سے اس کے بلٹ سیلز کم ہو گئے تو یہ تھوڑا سا انیمک ہو گیا اور اس کی ایمیونٹی اور جو اس کی انٹی باڈیز ہے وہ لو لیول پر چلی گئی ہے ویسے یہ بچہ بہت اچھا ہے غصے والا ہے اور پلس انٹیلیجنٹ بھی ہے لیکن میری بہن آپ کو میں ایک بلین ڈالر ٹپ دے رہا ہوں آپ سن رہی ہیں آپ ایک کام کریں منگل کے دن یہ منگل جو اب آ رہی ہے منگل کے دن نو چھوٹی سی ہڈیاں لے اس بچے کے ہاتھ کو لگوائیں نو چھوٹی سی ہڈیاں کسی اس کی گھائیں کی گوشت کی لے لے مرگی کی نہ ہو یہ نو ہڈیاں لیں اور اس بچے کا ہاتھ لگوا کے یہ جو بزار میں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو ڈلوا دیں صرف 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 نائن ویک یہ کام کریں نائن منگل کریں اور دوسرا اس بچے کے اوپر سورہ کمر پڑ پڑ کے پھوکیں اول و آخر درودِ ابراہیمی کے بعد درمیان میں تین مرتبہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ کمر وہ پڑھ لیجئے یہ بچہ ایکسٹر آرڈینری اور امیزنگ چینج اس میں آنا شروع ہو جائے گا دوسرا سورہ کمر قاف قرآن والا میم اور رے کمر جس کو ہم چاند کہتے ہیں مون اور دوسرا اس کو ریڈ کلر بچوں میں ریڈ کلر بڑا پہنایا جاتا ہے ریڈ محرون کلر اس کی دو کلر زندگی سے مائنس کر دیجئے نہیں پہنے نہ پہنے جب بھی ریڈ کلر پہنے گا بیمار ہو جائے گا چلیے میسیز انیس بہت بہت شکریہ جی آپ کا سوال بیٹی کی ڈیٹا پرتا تھا دو ہزار نہیں دو ہزار کو ہے لیکن مہینہ تاری سات جنوری سات جنوری دو ہزار ٹائم آف برت گیارہ گیارہ بجے رات صبح 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 تو بولے نا آپ ہر آیت دائی چیزیں دو ہزار سات گیارہ بجے سات جنوری گیارہ بجے صبح نا آپ نے فرمایا کراچی 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 نام کیا بیٹی کا دعا دعا رفیق ماشاءاللہ بچی بہت اچھی ہے لیکن ذرا سی غصے والی بچی ہے بنیادی طور پر رحم دل بھی رہتی ہے تھوڑی سی زد اور انا ہے اس کے اندر یہ جب کوئی چیز کی زد کر لیتی ہے تو پھر یہ چھوڑتی نہیں ہے اممہ ابباد سے کیا بلکہ مولے والوں سے بھی منبا کے چھوڑنے والی بچی ہے یہ اور دوسرا اس بچی کے اندر یہ ہے اس کا ایک خاتون خاص خیال لگی گا اس کا جو پاؤں کا یہ والا حصہ ہے نا یہ ٹکھنے سے لے کے گھٹنے تک یہاں پہ بلیڈنگ یا چوٹ لگنے کے امکان اس کے ہمیشہ رہیں یہ والا رائٹ پورشن کے اوپر یہ خیال لگی گا اللہ کرے میں غلط ہوں ایسا کبھی نہ ہو لیکن ایسے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں میں وہ کھولوں یا بولوں اس کے پیچھے کسی فقیر کی دعائیں یا منت ہے کیونکہ یہ بچہ ایسے نہیں پیدا ہوا اس کے پیچھے بلیڈنگ نظر آ رہی ہے اب آپ کہاں گئی تھی اس کی پیدائش سے پہلے یا جب یہ پیدا ہونے والی تھی کس کی دعائیں لگیں تھی اللہ نوز بیٹر یا آپ جانتی ہیں کیونکہ یہ بچی جب آئی ہے تو اپنے ماں باک تو ظاہری لانے کا سبب بنتے لیکن اللہ کا کرم یا کسی کی دعا یا کسی کی اہلاللہ میں سے کسی کی بلیسنگ کی وجہ سے یہ بچی کو پیدا ہونا چاہیے کیسا ہوا؟ اور میرے کے ساس نے بہت دعا کری دی کیونکہ میرے ہز بین میں کلوتھیں تو بیٹی کو ہی نہیں گئے ساس نے بہت دعا کری دی کہ بیٹی ہو اوکے اوکے مثلا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے میرے پنچ پن پاک کے صدقے لیکن بہن اس کا ایک خیال لکھی گا اس کی شادی بڑی سوچ سمجھ کے کیجئے اور امکان مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید شادی کے بعد ابراڈ چلیے گی ابھی تو اس کا صحیح ٹائم ہے اب میں آپ کو وہ ٹائم بتا رہا ہوں جہاں اس کی ہیلتھ کا تھوڑا سا پرابلم آئے گا تو وہ خیال لکھ لیجئے گا وہ آ رہا ہے دو ہزار سولہ کے ساہر بھائی کو بتائیے گا اگر پھر کبھی آئے اس ایک سال کے اندر اس کو ہیلتھ کے پرابلم پیدا ہوں گے اور پیٹ میں اس کے نا آج ابھی اگر علامت بننا شروع ہوگی تو مجھے نہیں پتا اب اس کو کانسٹیپیشن کا پرابلم شروع ہوگا قبض کا تو اس کے لیے آپ ایک کام کریے گا اس کو این ایڈوان زیتون کا تیل پلانا شروع کرنا ہے اچھا اس سے بہتر ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیونکہ اس کا کانسٹیپیشن آگے چل کے جو مجھے ڈیویلپ ہوتا ہوا ناثر آ رہا ہے وہ آتوں سے ریلیٹڈ پرابلم انٹسٹائن کے پرابلم بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کے قسمت پر بلیو ہے واقعی آپ کو بلیو ہے مجھے ایک بات مجھے اپنی بیٹے کے بارے پوچھنا ہے دیکھیں قسمت کے اوپر یقین رکھنا تو مسلمان کے لیے لازم ہے آمن تو باللہ وملائکتی ورسولہی وکتوبہی اور والیوم الاخرے اور پھر یعنی تقدیر کی طرف سے جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے یا جو نہیں ہونا وہ ہوگا اچھا تھوڑا سے ایک سوال ہے زیتون کا تل کس مقدار میں پلایا جائے ٹی سپون ون ٹی سپون صبح صورہ فاتحہ صبح صورہ فاتحہ پڑھ کے ون ٹی سپون یہ پڑھ لیں اب دیکھیں سائر بھائی آپ نے ایک سوال کیا اور میں لوگوں کی انفرمیشن اور نالج کے لیے ایک بات بتاؤں تقدیر کی ایک قسم نہیں ہے تقدیر کی دو قسم ہے ایک خواست کی تقدیر ہے وہ ابھی میں نہیں بتا رہا میں دو بتا رہا ہوں جن کے درمیان انسان گھومتا ہے ایک ہے تقدیر مبرم جس کا ہم کہتے ہیں فکس ڈیسٹنی اور ایک ہے تقدیر مولک تقدیر مبرم یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنی فلاں عورت فلاں مرد کے درمیان نطفے کے درمیان سے آپ کو پیدا کیا یہ آپ کے بہن بھائی بنے یہ آپ کی زند بچے بنے یہ آپ کی بیوی بنی یہ آپ کے وہ ہوئے وہ آپ کی فکس ڈیسٹنی اب تقدیر مولک یہ ہے کہ چاہے آپ کے سامنے اللہ نے رکھوا دی ہے کب بھی پڑھا ہوئے لیکن اس کو اٹھا کے یہ مو لگائیں گے تو آپ سپ لیں گے یہ کیا ہے یہ آپ کی اتھاریٹی ہے اللہ تعالی نے آپ کے سامنے رسک پانچوا دیا ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا کے کھانا ہے اچھا میرے پاس ایک تلیفون کال ہے وہ لیٹس ٹک در مارے اس کے بعد آپ تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں مسکان پوچھنے کے لیے آپ بھی تیار ہیں عبیر پتہ چل گیا ٹائم آ برد پتہ لگیا پتہ لگیا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا کرم ہے سائر بھائی بہت اچھا لگ ہے اس طریقے سے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ گیاں دائر سے خوشی ان کی تیارے سے نظر آری ہے مجھے امائیو بھائی سے اپنے بارے میں پوچھنا جی آلی آباد بھائی فرمائیے گا اپنی ری �ارٹیم آگست جی بھائی نائنٹی سیونٹی نائن ایک سیکند دیگا صودہ آگست نائنٹین سیونٹی نائن تائم آف بارث س belے سبہ کمشنا آپ پامہ کانی پڑارنا به کہتر ہیں قبلًا 9-10 ڈجلی ایک سیکند محط مروح پچے دو ڈس yeah Jahr 二 UN اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے یہ کوئی پیچھے سے چیخہ ہے کوئی چیخہ ہے کہ لے نہیں بھائی نہیں تم تین میں آئے تھے اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے تو پھر آپ کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہونا چاہیے اور بے انتہا پوزیٹیو اچھا بے انتہا مذہبی آدمی آپ بظاہر جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے نہیں لگ رہا لیکن اندر سے بڑا فرم بلیور اپنے مذہب اپنے فید اور اللہ کے ساتھ بہت زیادہ قربت رکھنے والا آدمی اور دوسرا آپ اگر کسی چیز کو کرنے کا ٹھانتے ہیں تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں ابھی اس سال جولائی کے بعد سے ابباز بھائی آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بہتریاں آنی چاہیے امید کی کرنے روشن ہونی چاہیے ہلو ابباز بھائی سننے دوسرا یہ ابباز بھائی جو آپ کا میں ہورسکوپ اور کلی دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے جو آپ کا یہ راہو کال بنا ہے دو ہزار کیارہ کے اللہ آپ کا بھلا کرے جولائی سے لے کر دو ہزار چودہ کے اگست تک کا ٹائم انتہائی اسٹرگل انتہائی کوششیں اور انتہائی آپ نے کاویشے کی مگر ایک روپے کی محنت کرتے تھے تو آپ کو پچیس پیسے حاصل ہوتے تھے بلکل صحیح گیا رہے ہیں بلکل صحیح گیا رہے ہیں اور اس کے بعد ابباز بھائی جب دو ہزار پندرہ کا جون آیا اور آپ کے ذائچے میں پریورتنگ کال بنا تو اس کے بعد سے بہک میں اللہ آپ کی زندگی میں آپ کچھ امید کی کھرنے آئیں اور بہت جلد میں آپ کو روحانی سفر عمرہ ہر یارات پہ جاتا وہ نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے جی نام میں نے اپلائی کرنا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے جی بتائیے دو ہزار پانچ پچیس اگست اور جمعرات کے دیل چار بچ کے بیس پہ 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 چیز صبح تو نہیں آئے چار بچ کے بیس منٹ والد کی طرح ہوں گے بالکل زدی والد زدی نہیں ہے نہیں یہ بچارہ تو بڑا معصوم بچہ ہے اپنا سایر بچہ میں نے کہا کہتا والد کی طرح اور یہ بچہ جو ہے ایک چیز کا خیار لکھی ہے آپ خاتوم ایک بات پوچھوں آپ آپ کے خاندان میں آپ کے خاندان میں ماں باپ نانی ڈادہ ڈادی میں کسی کو ٹیوبر کولیسس تو نہیں ہوا ٹی بی کا پرابلم تو نہیں ہوا نہیں نہیں اس بچے کو ویکسینیشن کرا لیجئے گا دو چیزوں کی ایک ہیپی ٹائٹلز کی اور ایک ٹیوبر کولیسس ٹی بی کی دوسرا یہ بچہ جو ہے آگے چل کے جب مجھے نظر آتا ہے شادی دو کرے گا ایک بی بی اس کی مر جائے گی پھر دوسری مر جائے گی دوسری شادی کے ساتھ یہ بچہ انگلینڈ شفٹ ہو جائے گا اگر میرے اللہ کو منظور ہوا پنجتن پاک کے ساتھ کے تو دو ہزار چوبیس سے ستہائیس کا ٹائم ایسا ہوگا میرے ایک سوال ہے یہاں پر ایک سوال ہے کسمت کی بات ہو رہی ہے کہ جی پہلی بی بی نے گزر جانا ہے تو پہلی شادی تو کوئی بھی نہیں کرے گا نہیں وہ کہیں نہ کہیں تو پہلی شادی ہو نہیں ہے نہیں تو وہ اسی لئے مطلب دوسرا اس کے بسنس میں رہو گی میں آپ کو آپ نے مستس سائید پہ بڑا اچھا سوال پوچھا نہیں آئیم آئم آنسٹی بہت اچھا بہت اچھا اور اچھا اور اچھا دیکھیں تھوڑا سا میں ہارش بٹ بولا ہوں لیکن مجھے نہیں بولا ہے لیکن میں بولا ہوں میں جان کے اس لیے بولا ہوں کہ اس کے ذائچے کے اندر اگر کوئی بہت ویڈک اسٹالوجر آجائے تو میں اس کو پروب کر دوں گا میں یہ جملہ کیوں بولا ہوں اس کے ذائچے کے اندر ایسا یوگ بنا ہوئے کہ ایسے آدمی کی دو شادیوں ہوتی ہیں اور دوسرا اس کی شادی کے اندر جو شادی کا پلانٹ ہے وہ خانہ موت کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں اس معاملے میں لیکن دو شادی کوئی گناہ نہیں ہے نہیں لیکن ان سرکمکسٹانسز کے اندر یہاں پر ایک بی بی نے اب یہ کیا ہوگا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہوتا کیا ہے اب اور کھولنا پڑے گا میں ایک اور بات پوچھوں گا یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک چھڑ گیا ہے ایک اور بات کروں گا ایک مجھے بریک لینے بریک کے بعد کھولوں گا بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں جب کشور یا روئے کی شادی ہوئی تھی میں اب آپ سمجھ گیا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو وہاں بہت ساری ان کی شادیاں پہلے کرائی گئی تھی ایک درخت سے کروا دی گئی تھی آہا exactly کروا گئی تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اسلام میں اس کی اجازت obviously نہیں ہے بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اسی کی جانب لوٹ آئے جائیں گے ہم اسی بات کو belief کرتے ہیں کیا یہ علم ہے definitely ایک علم ہے جس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو discussion بھی ہوتی ہے تو جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو یہ پوچھیں گے کہ یہ سلسلہ قسمت کا چکر دراصل ہے کیا کیا آپ کو ان ذائچوں کی مدد سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہر چیز بحک میں ربی ہے بحک میں اللہ ہے تو پھر ان ذائچوں کی ضرورت کیا ہے اور اس علم کی ضرورت کیا ہے چھوٹا سا ایک بریک لیکن بہت کروشل سوال ہے چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد سوڑے 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 ساما کے ساتھ سم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ تو دل کی حرفات جیرے کا مزا تو سبح میں ہے سوڑے 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 ساما کے ساتھ سوڑے 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 س کے جاتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کی جو شادی ہوگی بیٹے کی ان کی بیگم جو metam دو شادیاں ان کی بیگم اور دوسری شادی کی وجہ یہ ہوگی کہ پہلی بیگنی کا امکان ہے سوال یہ آپ نے تو خیر امکان کا لفظ یوز کیا میرا سوال یہ ہے اشوریہ کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کو کہا گیا تھا کہ اس کا منگلک دوش لگا ہوا اچھا وہ منگلک دوش کا سلسلہ یہ تھا کہ اس کی پہلے شادیاں کروائی گئی تھی تین شادیاں اشوریہ روئی کی کروائی گئی تھی اس کے بعد ابھی شیخ بچن سے اس کی شادی کی گئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بھی اس کی تین شہر ہوں گے یا شادیاں ہوں گی وہ چلیں گی نہیں اور ختم ہو جائیں گے ان کی موت آ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں تک درست ہے ہم نے کیا یہ ہندوستان سے ڈراؤ کر لیا ہے یہ مت آئی کہاں سے ہے پہلے آپ کے سوال نمبر ایک کا جواب آپ نے کہا کیا ضرورت ہے دیکھیں دنیا میں بیماریاں بھی پیدا ہوئیں دوائیاں اور جلی بھوٹیاں بھی پیدا ہیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر طبیب کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈائیگنوز کرے اور پھر اس کے حساب سے آپ کو میڈیسن پریسکائیب کرتا ہے اسی طرح اسٹالوجی ہے دوسرا سوال آپ نے کہا کہ ایشوریہ رائے کا تین شادیوں ایشوریہ رائے کے ضائعے میں ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مہامنگلک دوش یعنی انتہائی ای ویری سٹرانگ اینٹنس منگلک دوش اس کے لیے انہوں نے ریمیٹی یہ کی کہ انہوں نے ایک پیڑ سے شادی کی ایک اپنے گوڑ ناؤزوب اللہ جو ان کا ہے ہنومان اس سے شادی کی تیشتری شادی انہوں نے ایک اور کرائی اور چوتھی شادی ابھی شیخ بچن سے کرائی منگلک دوش میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے لڑکی کی might be possible کہ فیملی میں یا کسی اسی بندے کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے جیسے ہی ایشوریہ رائے کی شادی ہوئی within a two three month امیتہ بچن کی ماں کا مر گئی تیجی بچن یہ دیکھ لیجئے گا دوسرا منگلک دوش کرشمہ کپور کا بھی تھا میں نے اس وقت پریڈک کیا تھا یہ ڈیوورس ہو جائے گی انٹینس قسم کا وہی منگلک دوش منیشہ کوئرالہ کا بھی تھا اس کے لیے بھی یہی پریڈک کیا تھا یہ منگلک دوش ایسٹالوجی کے اندر ایسی ٹرمنالوجی ہے کہ میں نے دیکھا اس سے آدمی اللہ ماف کرے سوائے اللہ کے بندے کا بھار جانا بڑا مشکل ہے اب تیسری بات آپ نے کہی کہ کیا یہ ہندوستان سے دیکھیں ہندوستان سے تو خیر ظاہر ہے بہت سارے علوم آئے ہیں اور ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے اس کی اوریجن دوسری ہے لیکن ہندوستان میں یہ بہت زیادہ اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سنتا ہے جیسے انہوں نے سنا یا کسی اور نے سنا اب ان پہ یہ لازم ہو گیا ہے یہ لازم ہو گیا ہے آپ پہ یہ بلکل یہ آپ پہ لازم ہو گیا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میری یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی بیٹی ہمیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے یہ آپ پہ لازم ہو گیا ہے اب یہ بات یہ مت سمجھئے گا کہ آپ پہ لازم نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے ہیں اب ریمیڈی بتائیے اس کی ریمیڈی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک مخصوص قرآن پاک کی صورت ہے اس کو پڑھیں ان کا بیٹا پڑھیں ایک چیز کا صدقہ بتاؤں وہ کریں اور جب یہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگے تو سامنے جس لڑکی سے شادی کر رہی ہیں اس کی کلی یا اس کا ہورسکوپ ضرور بنوالیں تاکہ میچنگ گن لکشن جسے کہتے ہیں وہ میکسیمم مل جائے تاکہ وہ ایلیمنٹ منیمائز ہو جائے ہم آپ لوگوں کی طرف آئے ہیں آپ کو سوال ہے آپ کا سوال ہے کس کا سوال ہے عبیر آپ کا سوال ہے عبیر کا بتا ہی عبیر دیکھا یہ رہ گئی تھی خیلی 26 دسمبر 1994 رات گیارہ بجے 1904 رات گیارہ بجے کاراچی پیدا ہوئی ایک تاکہ مل جانبی تاکہ مل جانبی 11 Uhr رات امیر آپ نے تو ابھی تک اچھا ہی اچھا دیکھا سب کچھ زندگی کی جو گرمی اور تپتی ہوئی ہوایں وہ ابھی تک آپ کو لگی نہیں ہے اور اللہ کرے نہ لگے دوسرا میں احیان ہوں آپ ایکٹنگ میں ایکٹنگ ہے ان کا شعبہ ایکٹنگ میں کیسے آگئے تو بیسٹ بیسٹ وہ بندی کا حضار چاہے جو ایم بی اے کر لے یا جو اپنا ایجوکیشن کے اندر ایکسٹرا اوڈرنری جس کو ہونا چاہیے اپنے گھر کے یہ ٹائم آب برٹھ اور ڈیٹ آب برٹھ بتائیں ہی پوزیشن ہولڈر تھی میں ہی پوزیشن ہولڈر تھی میں ہی پوزیشن ہولڈر تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکٹنگ میں کیسے آگئے لیکن بہرحال یہ آپ چیلنگ سمجھ کے آگئے اور ایک فن سمجھ کے آپ کر رہی ہیں آپ کا فیوچر کیسے ہے فیوچر بتائیے بتاؤں ہاں ہاں بالکل بتائیے کیا مطلب ہے مجھے ان کی شادی بہت جلدی ہوتی بھی لگتی ہے یہ تو بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں کرنی دیکھیں تقدیر وہی چیز سامنے لاتی ہے جس سے انسان بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں میرا سوال ہے ان کے لئے کیا شادین کی پسند سے ہوگی یہ سوال اب تو کر دیا میں نے اب تو بتا بھی دوں مجھے لگتا ہے پسند سے زیادہ ہے ارینج اوہ پورا میسج کرو ارینج کرو جلدی سے آپ کے خاندان میں نہیں ہوگی آؤٹ آف کاسٹ ہوگی اور آپ کا اولاد میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو پہلا بیٹا پہدا ہوگا پھر دوسری بیٹی پہدا ہوگی پھر تیسرا مسکاریچ ہوگا اور جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتھا ہے آپ کو کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ نہیں بتا دو چار سال جو رہے گے ان کے بارے بھی بتا دیں آپ جا کے چیک کرا لی جی کہ آپ کا نروس سسٹم بہت زیادہ ڈسٹرب ہے جسے کہتے ہیں آسابی نظام آپ بہت جلدی بہت جلدی گھبرا جیں گی بہت جلدی ہائپر ہو جیں گی اگر پٹاکہ پھٹے گا تو یہ بم سمجھ کے اس کو دماغ پر لے لیں ایک بات ان کو بول دوں بائی بار سب بات بولو کنان کو بھی بولو کنان کو بھی بولو دو آزار چودہ کے اگرس کے بعد سے میں بڑا ڈیسنڈ بے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی پسندیدگی کے زمرے میں کسی کو آنا چاہیے جو ابھی دور چلا ہے نا آپ کا یہ دور آسان اردو میں یہ کہ دو آزار چودہ کے بعد سے آپ نے کسی کو پسند کر لیا ہے ہو سکتا ہے ایموشنلی کسی کو آپ لائک کرنے لگے پسند کرنے لگے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو لگتا نہیں ہے خاموشی کیا بتا رہی انسان کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے بہرحال اللہ ان کے لئے جو بھی کرے بہتر کریں کنان کے لئے بتائیے کیا کنان کی شادی دیپیکا سے ہوگی یا نہیں ہوگی کنان اصل میں کنان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوگی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا نہیں ہوگی انہیں چاہیے ہی گی دیپیکا نہیں پاکستان میں کوئی لڑکی اس کا نام دیپیکا ہو کنان بیچارہ پھر مت کرنا لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کنان ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے تلاش رشتہ کے حوالے سے پریشان ہے کنان نے ڈیوٹی لگائیا آقا بہشتی ساپی وہ ان کے لئے کوئی مناسب رشتہ اور خاتون تلاش کریں لیکن پھر ایک مسئلہ ہے بار بار تلاش مووی نہیں بہت بہت بڑا مسئلہ ہے آغا صاحب تلاش کر کے جانا نہیں دیتے ایک بار اگر آغا صاحب تلاش کر لے تو پھر کہا جائے گا اچھا تھی ایک ٹیلی فون کال لے رہتے ہیں ماریا تم کو کام نہیں کرے ہو ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم اسلام کیا کہیں گی بہت 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 17 1998 Revelation 8 ایک 8 آٹھ بچ کر پانچ منٹ صبح یا شام نہیں نہیں رات کے آٹھ پانچ پہ ہوئے تھے کاراچی میں سمجھے بارہ کونسا بتائے انہوں نے ایر کونسا نائنٹین نائنٹی ایٹ اومائیو صاحب سے یہ پوچھوں گے جن کی شادی ہو جائے وہ میش نہ کرا سکیں میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی اس کا بھی حل دیتا ہوں ابھی مسائل ان کے زندگی میں ہو تو وہ اس چیز کو کیسے سکتے ہیں میں ابھی حل دے لہوں آپ بھول پہ رہیے ابھی حل دیتا ہوں انہوں نے ٹائم کیے بتایا آپ نے آٹھ بچ کر پانچ منٹ پہ اور پیدا کھا ہوئے بستر پہ مطلب کاراچی میں چلے یار ساہر بھائی یہاں تو آپ نے پوچھا کہاں پیدا ہوئے بستر پہ پیدا ہوتا ہے بندہ اور کھاں پیدا ہوتا ہے یہ ہوسپٹل بھی کہہ سکتے تھے ہوسپٹل میں بستر میں ہوتا آپ کے چاپ سے سہین ہے آپ بہت ہیں وہ لائن پہ ان کو میکل کی لائن میں ڈالیے گا یا تو آپ ان کو میڈیکل کا پروفیشن ایم بی بی ایس کرائیے گا یا دوسرے نمبر پہ اگر آپ چاہیں تو ان کو نیوٹریشن والا جو ہوتا ہے وہ عالی کام کرا لیجئے گا بندہ اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن یہ خود بیچارہ اپنے پیٹ کے پرابلم کا شکاہ رہتا ہے دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا اب جنہوں نے میٹ نہیں کرائے پرابلم ہو گئے تو وہ کیا کریں تو ان کے لیے میں ایک آئیڈیل اور بڑی آسان ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ تہہ پڑھ کے لازان اللہ سے دعا کر لیں انشاءاللہ آپ کے پرابلم اچھا کنان آپ سے ایک سوال ہے آپ جیسے مسکان ہیں مسکان آپ کو اپنا عدد بتاتی ہیں یا جیسے ماریا ہے ماریا آپ کو اپنا عدد بتاتی ہیں ہماری حظر بتائیے گا نام پورا نام ڈیٹو برد 31st May 1989 31st May 1989 آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ڈیٹو برد چاہیے ہوتی ہے ڈیٹو برد چاہیے ہوتی ہے اور نام کے سپیلنگ چاہیے ہوتی ہے ڈیٹو برد اب فیصل بتاؤں شادی کے بعد والا نام تو فیصل ایک تو سٹمک سے ریلیٹڈ پروبلمز کا سامنا آپ کو رہے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہزبینڈ کی ڈیٹو برد کیا ہے 30th June 1981 1981 اور شادی کی ڈیٹ بتا سکتی ہیں شادی کے بعد سے آپ کو بہت زیادہ پروبلم کا سامنا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں اچانک سے آتی ہیں آپ سینڈ ڈاؤنز آتی ہیں سڈن چینجیز ہیں آپ کی لائف کے اندر کمپیٹیبلٹی آپ کی آپ کے ہزبینڈ کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہ ان میں کافی ایگو ہے غصے کے برے ہیں مطلب جو ڈیسیئن وہ لیتے ہیں اس پر پھر سٹینڈ لے جاتے ہیں تو آپ کو اس پر کافی سارا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو باقی یہ ہے کہ 2015 جو ہے آپ کے لئے کافی مشکل سال ہے آپ کے ریلیشن کے حوالے سے آپ مجھے سال بتانا پسند کریں گی اپنا شادی کا 2013 2013 یہ آپ نے مجھے بتائی اوکٹوبر اب تو دوسرا سال ہوگا جی جی بالکل دوسرا سال چل رہا ہے تو یہ سال آپ کا جو ہے اکٹوبر تک پرابلمز رہیں گی اکٹوبر کے بعد انشاءاللہ پرابلم جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گی تو بہتر ہوگا آپ کے ہزبینڈ کے لئے نیکسٹ سال جو ہے کافی لکھی ہے آپ کو نیکسٹ سال میں یعنی اکٹوبر کے بعد سے آپ کی شادی کا جو نیا سال شروع ہوگا آپ کی شادی کی برد اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیا احتیاط کرنے کھانا وانا کم کھائیں کیا کریں نہیں ان کو اپنے ہزبینڈ کی بات سننی چاہیے کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا مطلب سکتے ہیں اور وہ بھی ذرا جو ہے نا وہ اسے میں یعنی رہتے ہیں زیادہ وہ اپنی بات پر سٹینڈ لیتے ہیں اور یہ اس کے آگے سے کچھ آرگومنٹس کرنے سے مطلب سب کے لئے کیا مل کے جائے گا چلو ٹھیک ہے آپ نے آرگومنٹ بھی کر لی یہ تو انہوں نے کہا ہے لیکن میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہاں سب کچھ ایسا ہے ایسا کچھ پرسنٹ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات نہیں سنتے کیا ڈیٹ اپ برتے ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں ماریہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں اس بات پر کر رہا ہوں کہ جو ہم جو تھرو اوے کر دیتے ہیں ہم نے اپنی ریلیشنشپس محبت میں جنگیں ہوتی ہیں اور ہم تھرو کر دیتے ہیں ایسے چھوٹا سا اختلاف ہوا ہزمن سے بات نہیں ہوئی پھر وہ اختلاف اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے ان میں دو الگ الگ لوگ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک بیٹ پر رہنا لگتے ہیں وہ دو الگ الگ لوگ جو کبھی ایک ساتھ ہوتے ہیں بہت مشکل نہیں ہوتے لیکن ایک دوسرے کے لئے مشکل بن جاتے ہیں ایگو اتنا بڑھتے ہیں کہ ڈیسائیڈ یہ کیا جاتا ہے کہ تم الگ چلا جاؤ میں الگ چلا جاتا ہوں question is سوال یہ ہے آج کا لوگ رشتے بنانے بنانا نہیں چاہتے ہیں توڑنا بہت آسان ہے آج کا یہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ بہت جلد اپنے پرینڈ کے ساتھ ملک سے باہر شکٹ ہوگی اب روڑ چلیں گی اور تھوڑا سا اس وقت جو ان کا دور چلا ہے mentally تھوڑی سی overburden ہوئی میاں over committed ہوئی میاں اور آپ کا اس میں محبت کا بھی element ہے شادی میں اور دوسرا یہ اس بندی کے ساتھ کچھ اللہ کا کرم ہے یہ بندی کو وقت سے پہلے چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں انٹیوٹ ہو جاتی ہیں چاہے وہ خواب کی شکل میں آ جائیں چاہے الوجین میں آ جائیں چاہے آگ بند کریں اور یہ سکھ سینس ان کی بہت ایکٹیو رہتی ہے دوسرا ہر درجہ ہائپر اینڈ اور سینسٹک بومن ان سے یہ ہے کہ ان سے ابھی میں بولا ہوں پیار سہی آپ موبائل دے دیجئے اور میں تھوڑی دیر میں بولوں یا موبائل دے دیجئے ان کو یہ فیل ہو جائے کہ فارن کمپیرزن کرنے لگیں گی ارے یار اس وقت تو اس طرح بولا تو اور اب اس طرح بولا ہے تو یہ ذرا ہزبینڈ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ان کا پرابلم یہ کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن محبت اور وہ شادی کے چند دنوں تک کی اس میں تھوڑی سی کمی ہوگی جس کی بیٹر سے منٹلی ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے بٹ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹی کال کر سکتے ہیں آپ میں سے کسی مزید کسی اور کا سوال ہے کوئی سوال ہے اچھا جی آپ کا ہے چھوٹا سے ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جائے گا جوڑ مورن موسیقی 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 آجة میں ڈیٹ بتا still 13 جون آپ نے فرمایا 2014 2014 اسیار KIM اور ٹائم؟ ٹائم ٹائم ابھی ٹائم میں ہوں ٹائم کیا تھا؟ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم چار شام ٹائم 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 مائک لے لیجے جس کا بھی سوال ہے مائک لے لیجے آپ کے پاس ہے مائک؟ اچھا جی اس بچے کا آپ نے اس کو تھوڑا سا کولک کا پرابلم ہوگا اس ٹامک اس کا آپ نے خاص خیال لگنا ہے باقی یہ بچہ آپ کا ماشاءاللہ سے بلیس بچہ بھی ہے انٹیلیجنٹ بھی ہے لیکن ایک کام آپ کریے گا اس بچے کو ابھی تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے نا اب دیکھیں اس بات کو اسلام بھی مانتا ہے نظریں بہت تیزی سے اس کو لگتی ہیں ذرا سی نظر لگی کوئی پرابلم نظر ذرا سی لگی ایک کام آپ صرف یہ کیجئے گا اس بچے کا ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا کریں اور اس بچے کے اوپر آپ نے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کریے گا کہ یہ کالے رنگ کے کپڑے نہ پہنے یہ میری بات کو آزمائیے گا جس دن بلیک این وائٹ پہنے گا اس دن اس کی ہیلتھ کو کوئی پرابلم ہو جائے گا یا کوئی تکلیف کمپلین لیک وائٹ دونوں کلر اس کے اوائٹ کرنے کم از کم اٹلیس کم از کم اٹلیس فورٹین ایر ویسے نا یہ جب بھی اس کو ریڈ پین آتے بہت زیادہ ہوتا ہے ریڈ پین کے تو اس میں غصہ پڑھنے لگا بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے تو میں اپنے شوز میں بھی کہتا ہوں کہ خاتون ریڈ کو وائٹ کریں بلیک کو وائٹ کریں دیکھیں کلر کی ایک الگ نالیج ہے ان کے انفلنس الگ ہیں اگر دنیا سے کلر ختم کر دی جائیں تو دنیا کتنی عجیب ہو جائے گی بے قیف ہو جائے گی ہر چیز اگر سفید ہو جائے یا ہر چیز کالی ہو جائے تو کیا ہوگا ایک بات ہے بہت ساری باتیں اپنی جگہ ہیں ظاہر ہے کلر کی بھی ایک سائنس ہے لیکن یہ ایک آپ کا انر سرکل ہوتا ہے اگر آپ اس پہ قابو پہ میں بہت عجیب آگے کی بات کر رہا ہوں ہمائے وائی سمجھتے ہیں اس بات کو آپ بہت ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں کلر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیمپر کو کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں The only thing is you have to know your inner circle ایک سرکل آپ کے باہر ہوتا ہے ایک آپ کے اندر ہوتا ہے جو آپ کا inner circle ہوتا ہے if you know that then you can control a lot لیکن ابھی آپ کو یہ بات میرے خب میں بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھا ہوں گی Let's me call Aura ہاں نہیں نہیں Aura Aura is outside جی السلام علیکم 1998 7th December 7th December 7th December 7th December 1998 سوا چار بجے شام کو جی جی ابھی دیکھ لیتا ہے آپ نے کیا بنانا چاہری گئے اس کو میڈیکل پڑھنے کا شوق ہی بہت میڈیکل نہیں اس کو بھی فارمیسی کروا دی گئے میڈیکل کے لیے جو پلانیٹی پوزیشن ریکوائیڈ ہے وہ اس کے سائچے میں ہے نہیں ہاں ایک چیز یہ بہت اچھی ہوگی اگر یہ ہومیو پیٹ ڈاکٹر بن جائے تو یہ بہت کامیاب رہ گی اور اس کے حاصل سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اس کی ضرورت ہوگی نا چاہے اس کی جیب میں پچاس روپے پڑے میں ہوں اور اس کی ضرورت پانچ ہزار کی ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمیشہ اس کو بچوا دے گا ایسے ٹھک کر کے اس کی ضرورت پوری ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ اس کے مو سے نکلی بھی بدعائیں بڑی تیزی سے لگتی ہیں جس کے اپنی ذات کے لیے نہیں دوسرے کے لیے جو بول دے گی عموماً وہ ہو جائے گا اور خاص طور پر اس کا ایک خیال لگی گا اس کو جو اس کی لیفٹ آئی ہے نا بائیاں اس کی نگاہ میں ذرا کمزوری یا یہاں پہ بائیاں کی طرف چوٹ لگنے کے امکانات بنیں گے اور اس کے چہرے کے اوپر میرے حساب سے نہیں ہے تو ہو جائے گا یہ چیز اس کی جو مجھے زائے سوال اور ایک اور ایک ٹیل فون کال بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی ہے وہ بھی ہم آپ کا نام بتائیے کیا جاننا ہے آپ نے آپ کو اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کی تاریخ کے پیدائش کیا ہے 198 1988 8 بجے 8 بجے 8 بجے سبح کا وقت 1998 مہینہ کونسا تھا 25 دسمبر 25 دسمبر 25 دسمبر سبح 8 بجے سبح 8 بجے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی شادی کب ہوگی یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کراچی 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 کی پیدایش ہے آپ کی جی اوکے جتنے آرام سا آپ بیٹھیں ہی انسی تو نہیں ہی جیسے آپ بیٹھیں بھی پریٹین کتائی انتہائی خوشیلی انتہائی جسے کہنا چاہیے انگری وومن جیسے آپ کو ایسا غصہ آتا ہے پھاڑ کے کھا جائیے ہاں میں آپ کو ایک آدمی بتاؤں گا پانچ منٹ غصے میں اور ایک بات آپ سے ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو جی بلنیا پوچھوں جی بلنیا آپ مازی میں کسی کو پسند کرتی تھی کرتی تھی بر ملا نہیں ہاں اس کے بعد آپ نے کیا ہوا بہن کیا ہوا کیا گھروا لوگ کی پسند کی گھڑنا چاہ رہی ہوں وہ کرنا نہیں چاہ رہے اچھا ایک بات آپ ذرا میں آپ کو بہن سمجھ ایک ایڈوائز کر رہا ہوں دماغ میں جب اپنے آپ کو تکلیف یا اپنے آپ کو مارنے کا کبھی خیال آئے چھٹک دیجئے گا پاہ نہیں کبھی نہ کریے گا کبھی آیا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ نہیں گناہ ہے آپ کی تنڈنسی مجھے نظر آ رہی ہے یہ سوسائیڈڈ تنڈنسی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی ایسا خیال آئے ایک آدمی ہے میں وضو کر لیتی ہوں اور نماز پڑھ لیتی ہوں جب یہ خیال آتا ہے تو وضو کر لیتی ہوں اور نماز پڑھ لیتی ہوں ٹھیک ہے بالکل صحیح اور یقیناً لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے اچھا ان کی شادی کب تک متوقع ہے سر میرے ساتھ سے تو بچاری کی شادی دو ہزار تیرہ اور چودہ میں ہو جانی چاہیے تھی مگر اب چکے نہیں ہوئی تو یہ ان کا امکاں بنے گا بہ حکم اللہ ان کی شادی کا امکاں میرے ساتھ سے اب شروع ہو چکا ہے دورے ووو مبارکو یہ پچھلے ریسرٹلی آپ کا کوئی پروپوزا لانا چاہیے آئے؟ آگیا ہے کیا بات ہے رشتہ ہے رشتہ ہے رشتہ ہے اس کو کنسیڈر کر لیجی کنسیڈر کر لیں اور اگر آپ کنسیڈر نہیں کرتی تو ہم بھی رشتہ لے کے آسکتے ہیں یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے پیارا سا ہمیش کی طرح سے لگتا ہے بہت پیارا سا خوبصورت سا تو ہم بھی رشتہ لے کے آسکتے ہیں نہیں میرا پی آگیا آرائی جی آرائی جی آرائی جی جو سلس اکٹیو ہیں جو مٹھا کو پسند کرتے ہیں آپ ہی کی فیل میں جائے گا یہ بندہ اوہ اچھا ماہ و باپ دونوں ایک ٹھنگ میں ایک ٹھنگ میں بارد نہیں اس کو ایک تو ہپاٹائٹس کی ویکسینیشن کرائی گا اور دوسرا ایسے بندے کو زندگی میں ٹائپوئٹ کے چانس لگے رہے ہیں کیوری بیماری ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہ لیور جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں تو بتا دیجئے یہاں بالکل اداسی چاہ گئی اس کے بعد سے مجھے تو دکھ ہوگی ہے میں بتا رہا یہ بچہ ایک تو شادیو پر سیرنج حیرت کی بات یہ لگ رہی ہے یہ بچہ ہے تو بلہس لیکن یہ بچہ لوگوں کی نکاحوں میں بفاد ہے اب میں اس کو ابھی نہیں کھولنا چاہتا آپ کے ب WHY من Project Center سمجھے کچھ بات میں آپ کو اشارتان بکا دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ بچہ ڈائجسٹ نہیں سلیم اس ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا آل بود آل بود سلام علیکم میک سیکنٹ سلام علیکم مہربان آفر والیکم اسلام جیزی میں بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں بتائیے گا کیا آپ کی دیٹو بہت ہے مجھے اپنے بابا کے لئے پوچھنا ہے مجھے اپنے بابا کے لئے پوچھنا ہے ہاں جی پوچھو جے 9 اپریل 2015 7 p.m ابھی ابھی پیدا ہوا ابھی نہیں 9 اپریل 9 اپریل 2015 اچھا 9 اپریل 2015 میں نے کہا یہ کیا ہسپٹل پر ہے 50 اچھا 2015 2015 9 اپریل 2015 9 اپریل 2015 9 اپریل 2015 7 بجے شام 7 بجے شام کہاں پیدا ہوئے بی بی کراچی کراچی میں پیدا ہوئے لے میں نے کیا ڈال دیا 215 ابھی آیا نہیں ہو بچہ ابھی آیا نہیں ہو بچہ ماں باپ بھی نہیں آیا اس کی شاید دادہ دادی بھی نہ آئے ہو نہیں رو تشکیل ہو چکی اس کی جسن کی حالت میں ابھی نہیں آیا رو تو جتنی آنی ہے وہ اللہ کیا موجود ہے یہ آگیا بچہ بہت اچھا بچہ بہت پیارا بچہ شکلن بھی اچھا دماغن دماغی طور پر بھی بہت اچھا اس کا بس ایک ذرا سا خیال لگی گا آپ سننیں گے میری بات خاتون بہت اچھا بہت اچھا اور آپ بس رہی ہیں وقت بتائے گا آپ کو پھر آپ کو میری باتیں آئیں گی اس وقت جو اس کا دور چلا ہے اچھا اگر کسی کی دو شادیاں نہیں ہو تو زائچے میں ڈال سکتا بندہ نہیں نو بڑی چینج اچھا اچھا سوچے آپ کسی بچے کو جو پیمپر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو جاکا بتا رہے تم دو شادیاں کرو گے ایک بھی نہیں ہوگی ابھی تک سار دو بچے ایسے گزریں کائنات کے اندر جنہوں نے تین جنہوں نے اپنا پنگوڑے میں گفتبو کی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دویم جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قواہی دی ذلہ خان کے مقابلے میں تیسرا ایک اصحابِ صفحہ تھی جن کے لیے جن کو بادشاہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو مومن لوگ تو بچہ اپنے پنگوڑے سے بولا اے مومنوں اس میں دیر نہ لگاؤ کیونکہ مجھے اس آگ کے اندر جنت کی راہ محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی ہوتا ہے کائنات میں رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرا لیتا ہے اچھا جی ہاں بتائیے بتائیے جلدی بتائیے نام کیا ہے شفق شفق شام کو چار بجے سترہ مارچ انیس سو پچانوے شام چار بجے شفق اس کے بعد سائر بھائی روگزی ڈرین آؤٹ ہو گیا خدا کی قسم میرا اب درد کرنے لگا یہ سوچے یہ بہت کام ہے جس میں ہر چیز نہیں آرہی کوئی روٹین کوئی بات نہیں بتائیں ان کا کیا ہے انیس سو پچانوے انیس سو پچانوے ساترہ مارچ شام چار بجے ساترہ مارچ انیس سو پچانوے شام چار بجے اور مسلا وہی ہے شادی کا پڑھائی 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 شادی ہیں شادی ہیں شادی ہیں شادی ہیں ساترہ 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 یہ کہہ لیں کہ کبھی آپ سوچیں گی میں کامرس کر لوں کبھی آپ سوچیں گی میں فائن آرٹس کر لوں ایک آسان سمجھانے کے لئے یہ کشمکش آپ میں چل لائی ہے دوسرا آپ کا پروبلم یہ ہے سٹونگ ہٹ خاتون ہے آپ لیکن آپ چیک کرا لیجئے گا آپ کے بلڈ سیلز ہیموگلوبین کی کمی ہیں آپ کی باڈی میں خون کے اندر جو ہے نا آپ کے ریٹ سیلز کم بنتے ہیں اس کے لئے آئرین انٹیک بڑھائیں آپ اپنی اور دوسرا ایک چیز جو آپ کے ذائچے میں مجھے ہورسکو میں نظر آتی آپ کی زندگی میں اتفاقات بہت ہو گئے اتفاقاً خوش قسمتی ہو گئے اتفاقاً آپ کو اپنا کوئی گفٹ ملی گیا اتفاقاً آپ کے ساتھ ایک مثال دینا کوئی پرائیز بارنڈ لگ گیا اتفاقاً آپ کا یہ کام ہو گیا یہ اتفاق کا لفظ آپ کی زندگی میں بڑا ایک دست کرے گا بدقسمتی بھی اتفاقاً اور خوش قسمتی بھی یعنی پہلے سے پلان کر کے کوئی چیز نہیں ہوگی اول آف سڈن ہوگی آپ کی زندگی میں یہ آپ کے اضائچہ مجھے آپ کے پلانٹ مجھ سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس کو یہ بولے کہ یہ جو بھی ہوگا اس کی زندگی میں بداؤٹ پلاننگ ہوگا آپ کتنی پلاننگ کر لیں وہ پلاننگ کبھی ایکزیکیوٹ نہیں ہو پائے گی اچانک کوئی دوسری چیز آ جائے گی اور وہ آپ کو اس طرف لے جائے ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اتفاقاً مطلب کوئی یوں ہی جو بھی میں پلان کرتے ہوں وہ کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا اور جو پلان نہیں کرتے وہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اچھا مجھے بتائیے آپ لوگ کے ساتھ ایسا اتفاقاً اپ کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کے فائنل تھوچ کیا ہیں کیا ہم کو قسمت پر بلیو کرنا چاہئے بلکل قسمت پر بلیو کرنا چاہئے لیکن اس حد تک نہیں کرنا چاہئے ابھی recently میرے پاس ایک سیکند اللہ کا واسطہ پلوک چھپو جائے خدا کا واسطہ پلوک کیا میں گھر آ جاؤں گا پلیز خدا آپ کو خدا پلوک کیا آجی پلیز بولئے قسمت پر بلکل بلیو کرنا چاہئے لیکن اس حد تک نہیں نمیرالوجی آسٹرالوجی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی چاہیے اس سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی میں اہم فیصلے کر لینے چاہیے ابھی ریسینٹلی میرے پاس آؤٹ آف کنٹری سے کال آئی تو ایک لیڈیز ہیں ان کی شادی کو تین چار سال ہو گئے ہیں بچے بھی ہیں ان کے دو وہ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی میں نے پڑا ہے کہ سکورپیو جو ہوتا ہے وہ فلان سائن کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو میرے ہزبینڈ کا تو وہ سائن نکلایا ابھی مجھے ڈیٹ آف پتہ چلی تو کیا مجھے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو میں نے کہا کہ آپ کے ماشاءاللہ دو بچے ہیں آپ کی اچھی خاصی لائیو گزر رہی ہے تو کیوں تو مطلب اس بیس پہ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے یا اپنا نہیں لینا چاہیے کہ بس سٹار مر رہا ہے تو یہ شخص ٹھیک ہے موسکان بلکل اپنے ریلیشنز کو دیکھنا چاہیے ویسے ای بلیو کہ کسمت بہت کچھ کرتی ہے دیفینتی لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے لیکن دعاوں سے چینج ہوتی ہے آپ کی مہنے سے چینج ہوتی ہے بی پوزیٹیو تھنگ پوزیٹیو اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا عبیر بلیف کرنا چاہیے کسمت پہ عادی کسمت ہماری لکھی ہوئی ہوتی عادی کسمت ہم خود بنانے والے ہوتے ہیں ماریا کسمت پہ تبلیف کرنا چاہیے کسمت پہ امیدیں باننے چاہیے اچھا اپنی زندگی سے امید کرنے چاہیے کہ آگے اچھا ہوگا سیر راضی و رضای اللہ ہونا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے قسمت بنانے والا منا مالک اور خالق اللہ ہے یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اس کو ایک علم کی حیثیت میں لیں اور ultimate اللہ بس اتنا صحیح ہو تھا دنیا کا سب سے بڑا جوک یہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ at the end of the day ہوتا صرف وہی ہے جو وہ چاہتا ہے ایک پلان آپ کا ہے ایک پلان اس کا ہے جو اس کا پلان ہے بس وہی صحیح ہے مجھے اجازت دیجئے کل تک کے لیے راپس فہمہمے ہیں